بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ پراجیٹ کا پارٹ پور ہیں اس میں آپ لیٹیجر ریبیو کو پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھ دے گے جو جن لوگوں نے آرٹیکلز لکھے ہیں ریسرچ لکھے ہیں تو انہوں نے جو فائنڈ کیا ہے جو انہوں نے کنکلیوٹ کیا ہے تو اس میں ہم یہی لکھتے ہیں تو امپیکٹ آف فارن ریمیٹنسز آن اکانومی از ای ویری امپارٹن ٹاپک فار پالیسی میکر انڈ ریسرچرز تو یہ پالیسی میکرز وریسرچرز کے لئے انتہی امپارٹن ٹاپک ہیں کہ فارن ریمیٹنسز کا اکانومی پر کیا وہ اثرا تھے تو انہوں نے امپر آف ریسرچز جیسا کہ جیولیانی جیولیانی 2008 انہیں دوزار آٹھ میں آرٹیکل لکھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ریمیٹنسز انکریز اکنامی گروہت ان ممالک میں رمیٹنسز وہ اکنامک گروہ کو بوسٹ کرتا ہے جن ممالک کا جو فائننسل سسٹم ہے وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس وہ فیصلہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے جب باہر سے وہ رمیٹنسز آتی ہیں تو ان پیسوں سے وہ انویسمنٹ کرتے ہیں تو فائننس انویسمنٹ تو اسے اکنامک گروہ اوپڑتا ہے اسی طرح کے لیرو 2008 میں انہوں نے یہ اور دیگر ایٹال میں دیگر انہوں نے معلوم کیا ہے کہ زہری بات ہے کہ جب یہ بندہ گھر سے باہر چلا جائے باہر ممالک میں وہاں پر وہ پیسے اپنے ملک بیشتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ خاندان وہ مطلب اس میں غربت کم ہو جائے دی ہیں کیونکہ ان کے پاس سب پیسہ ہوتا ہے تو وہ انویسمنٹ کرتے ہیں ایڈوکیشن پر ہلٹ پر ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھ جاتا ہے تو اسے ان ایکوالیٹی میں بھی کمیاتی ہے اور غربت میں بھی اسی طرح برڈجز اینڈ ویکرم نے 2005 میں یہ آرٹیکل لکھا تھا انہوں نے ایکسپلور کیا ہے کہ that remittances through different channels can affect economy up a country تو اس کا کنٹری کے ایکانوی پر ایک اثر ہے positive اثر ہو سکتا ہے اسی طرح کیٹینسکویو ایٹ آل 2006 انہوں نے فاؤنڈ کیا ہے کہ فارن ریمیٹنسز ہے اور ڈائریکٹ ایمپیک آن اکنامی گروت اسے اکنامی گروت میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح جانگوینک 2007 میں انہوں نے کنکلیوڈ کیا ہے کہ غربت کے خاتمی میں یا کمی میں فارن ریمیٹنسز کا ایک اہم کردار ہے اسی طرح فیشن ناسیہ 2008 انہوں نے ایکسپلور کیا ہے کہ فارن ریمیٹنسز وہ ایکنامی گروت کو سپیڈ اپ کرتا ہے اسپیشلی ان ممالک میں جن کا فائننشل سسٹم وہ بھیک ہوتا ہے اور یہ انویسمنٹ کو فائننسز کرنے کے لیے ایک الٹرنیٹیو کے طور پر کام کرتا ہے ایڈمز اینڈ پیش 2005 میں انہوں نے ایکسپلور کیا کہ ریمیٹنسز وہ غربت کم کرتا ہے لو اینڈ میڈل انکم کنٹریز میں جیسا کہ پاکستان ہے لیوکس 2005 میں انہوں نے یہ کنکلیوڈ کیا کہ پارن ریمیٹنسز ہے وہ سگنپیکنٹ رول ان پاورٹی ایروییشن ان پاکستان کیونکہ اسے پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس میں کمیاتی ہیں یہ جو میرا پراجیکٹ ہے یہ ایمیسی ایک نام مکس کا تھا اب چونکہ بی ایس نے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پراجیکٹ پروپوزل وہ سیکنڈ لاس سمیسٹر میں ہوتا ہے اور لاس سمیسٹر میں آپ نے پھر پراجیکٹ پر کم کرنا ہوتا ہے اور وہاں پر آپ ایویوز کا استعمار کرتے ہیں تو زیری بات ہے کہ وہ توڑا لینٹی ہوتا ہے اور یہ چونکہ ایک سمیسٹر پر تھا تو اسی وجہ سے یہ شارٹ تھا ریسرچ میتھاڈالوجی اور یہ چپٹرہ 3 ہے اور ریسرچ ڈیزائن تو مرڈر سپیسیفیکیشن یہاں پر میں دیکھا ہے کہ ای جی از اکول ٹو بیٹا نار پلیس بیٹا 1 آر ٹی پلیس بیٹا ٹو ایپ ایکس تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس 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 کے لئے سے مر ہوتے ہیں تو یہ آپ نے اکمہ ڈل ہے اور یہاں پر کلک کر اس کو آپ دیکھ لیں ڈیٹا کیا ہے اندسٹری ڈی وی ویلیوز سیکنڈری ڈیٹا اس میں آپ کیا کریں گے ورلڈ ڈیوریمنٹ انڈکیٹر سے آپ ڈیٹا کلیٹ کریں گے ورلڈ بینک سے اور پھر آپ آپ کو سیکنڈری ٹیم سیریز ڈیٹا آپ نے سٹیٹ کے لئے یوز کریں گے ویریبلز آپ کے پاس 3 independent ویریبل ہے اور ایک dependent ویریبل ہے پارن ریمیتنسز ایکسچینج ریٹ انفلیشن اور فارن ڈالیک انویسپنٹ یہ چار انڈپنڈنٹ ویریبل ہے اور پانچ ویب کا دیپنڈنٹ ویریبل ہے تو ریمیتنسز is the transfer of earnings of international migrants to their families اکنامی گروہ کا definition یہ ہے to the rise in per capita income production and national income over time exchange rate کا definition ہے the price of one currency in terms of other foreign currency is called foreign exchange rate اس در انفلیشن مہنگی the rate at which general level of prices of goods and services is rising in a country یہاں پر فرنڈریک investment کی definition it is a process by which one country or its citizen or its firm invest fund in another country تو methodology of linear regression analysis of use کریں گے ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے اس کو معلوم کہنے کے لیے یہاں پر آپ ڈیٹا پراسسنگ ٹول میں نے یوز کیا تھا ایمیس ایکسیل اور آپ میں بھی ایویوز وہ یوز کریں گے تو اگر آپ کا جو پراجیکٹ ہے اگر وہ دو سمسٹر پر ہے تو پہلے سمسٹر میں آپ نے پروپوزل لکھنا ہے اور دوسرے میں پھر آپ نے پراجیکٹ پر کام کرنا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں اور جو ایویوز کا یوز کرنا ہے کس طرح آپ نے اس کو پروسیڈ کرنا ہے تو اس کے آپ دیکھ لیں جو پراجیکٹ ایکو فور نائن نائن ہے تو اس کا طریقہ کر میں نے اپلوڈ کیا ہے آپ وہاں جا کر دیکھ لیں اگر آپ ایمیس ایکسیل دیکھنا شاہتے ہیں تو میں اپلوڈ کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے جا کر موسیقا موسیقا موسیقی